بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے انشاءاللہ اور یہ میں نے کپڑے واش کروائے تھے سردیوں والے جو اب موسم چینج ہو رہا تھا تو میں نے کہا اس کو سمال دیں ان کپڑوں کو کیونکہ اب گرمیوں والے نکالنے تھے تو یہ سارے کپڑے پھر میں نے کافی سارے رکھ بھی دی ہیں علماریوں میں کچھ ابھی پیچھے رکھ دیئے تھے کہ موسم چینج نہ ہو لیکن اب گرمی آگئی ہے تو میں نے کہا ان کو نہ تیہ کر کے تو رکھ دیتے یہ ہم نے آن لائن بیگز مگوایا تھے یہ ان کی زپ بھی لگی ہوئی ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جو کپڑے ہم رکھیں گے اس میں تیہ کر کے تو ہمیں یہ نظر بھی آتے رہیں گے کہ یہ کپڑے کون کون سے ہیں وہ بندہ آسانی سے پھر نکال بھی سکتا ہے اور یہ میں نے آئیڈیا سے ایتھنک کس سے اپنی بیٹی کی شرٹ لائی تھی یہ بلاغ پرینٹ میں پرینٹ ہوا ہوا ہے یہ تھی خالی شرٹ تھی اس کے ساتھ پر ٹراؤزر جو ہے وہ سٹیچ کروایا تھا اور پھر اب یہاں تو سردی آتی بھی صرف ایک دو ماہ کے لیے تو اس میں بس ایک بار پہنے ایک کپڑے کیا دو دو بار تو موسم بھی چینج ہو گیا تو اس کا سٹاف جو ہے وہ خدر کیا یہ بھی خدر کیے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ آئیڈیاز کیے اس پر کڑھائی ہوئی ہے اور اس پر کڑھائی ہے اور اس پر جو تھی وہ بلاغ پرینٹنگ تھی اور یہ جو ہے گری کلر میں اس کے ساتھ وائٹ راؤزر ہے وائٹ مختلف کلروں کا پھر انہی کلروں کا وہ تھا اس کے اوپر سٹرولر تھا بہت پیارا تو یہ سارے کپڑے میں نے پہن لیا ہے ایک ایک دو دو بار اور موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو ان کو رکھ دیتے ہیں اور یہ بیگز بہت کمفرٹیبل ہیں کہ ان میں سارے اوپر نیچے تیار کر کے اچھے سے رکھ دو ان کو اور کہیں بھی علماریوں میں پھر اوپر نیچے یہ آجاتے ہیں تو یہ ہم نے آم لائن ہنگایا تھا اس کے ساتھ اس کو کیری کرنے کے لیے بھی ہیں سائیڈوں پر کوکس وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو کافی یہ کمفرٹیبل ہے اچھے طریقے سے علماریوں میں پھر آسانی سے آجاتے ہیں ورنہ پھر شاپڑوں میں ڈال کر رکھنا پڑتا تھا اور پھر کپڑوں کا پتہ ہی چلتا تھا کہ جب نکالیں گے کون سے کس میں ہیں یہ کچھ میں نے ڈریسنگ کے جو ہوتے ہیں کبر سے اس میں رکھ دیئے کچھ علماریوں میں رکھ دیں گے اور آج میں بنا رہی تھی سبز توری گھیا توری اس کو کہتے ہیں وہ بھی بنا رہی تھی اس میں میں دہی ڈال رہی تھی ٹماٹر ایک ڈال ہے اور دہی ڈالوں گی ساتھ ہری مرچیں ادرگ تو اس کے بھی پیاز فرائی ہو رہے تھے اور ساتھ میں نے پلاو بنا نا ہے یخنی والا وہ یخنی وغیرہ میں نے بنا کے تو رکھ دی تھی ایک دن پہلے اوپر فریز کر دی تھی وہ زیادہ ویسے اس میں مطلب تھی نلی والے اور ہڈیاں وغیرہ اس طرح کا گوشت تھا تو پھر میں نے کہا اس کے نا یخنی اچھی نکلے گی پھر اس کا پلاو بھی اچھا بنے گا تو اس میں میں نے ادرگ لسن سب کچھ ڈال کے اس کی جخنی بنا کے فریز کر دی تھی اور ساتھ ساتھ یہ میں سبز توریوں بھی بنا رہی ہوں تاک کہ یہ گیا توریوں اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے سید کے لیے تو جب وہ جس نے روٹی کے ساتھ کھانی ہوگی تو وہ سبزی یوز کر لے گا اور چاول وغیرہ بچے جو ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں وہ میں بنا رہی تھی پھر ایک سائٹ بھی میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ ساتھ بنتا رہے گا پھر بندے بہت سانی ہو جاتی ہے کہ ایک ٹائم ہی پھر کیونکہ شام کو پھر میں واک پہ جاتی ہوں تو پھر میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا شام کو میں دوپیر کو ہی سالن وغیرہ بنا لیتی ہوں شام کو پھر صرف روٹی بنا لی ہوتی ہے سالن وغیرہ بنا لیتی ہے اب یہ اس کا اس میں میں نے آدھی چمچ سرخ میں ڈالی تھی ہلتی ڈالی تھی تھوڑی سی اور نمک ڈالا ہے اور خوشک دھنیا پسا ہوا وہ ڈالوں گی انڈ پہ زیادہ مسالیں ڈالے تھے اور زیرا میں نے پہلے اس میں ڈال دیا تھا اور اس میں پانی بلکل تھوڑا سا ڈالیں تو یہ دم پہ بہت اچھی بن جاتی ہیں جلدی گل جاتی ہیں یہ اس میں چکن ڈال کے بھی آپ بنا سکتے ہو بون لیت چکن ڈالیں پھر بھی بچے شوک سے پھر کھا لیتے ہیں سبزی اسی بہانے بچے وہ سبزی بھی کھا لیتے ہیں اگر اس میں آپ چکن وغیرہ ڈال دیں کیونکہ بچوں کو پھر سادھی سبزیاں اتنی بسند نہیں ہوتی اور گرمیوں میں یہ جو سبزی ہے یہ بہت فائدہ مند ہے قدو شریف اور یہ سبز توری بھنڈی اب میں نے زیرہ ڈال دیا تھا اس میں آئل میں اور پیاس جو ہے وہ گولڈن جو ہے وہ میں براؤن کروں گی یہ ثابت مسالہ میں نے نکال کے رکھا ہوا دچاول تھے تقریباً ڈھائی گلاس جاول ہیں اور یخنی جو ہے وہ میں نے ساری بنائی ہوئی تھی اس میں سارا کچھ پہلے سے ڈال دیا تھا ادرک لسن اور یہ پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تھے اور یخنی میں میں نے لسن ادرک ہری میش چماتر زیرہ ڈال کے تو میں نے اس کو بہت اچھے سے یخنی اس کی بنائی تھی کیونکہ وہ ذرا ہڈیوں میں سے اچھی طرح سے اثر اس کا نکل آتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے یہ میں نے رات کو بنا کے اوپر فریز کیوں گرمی ذرا موسم تھوڑا تھوڑا گرمی آنے والا ہے پھر آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں پھر اس کو میں نے اوپر فریز کر دیا تھا تو اس میں میں نے سرخ میش ڈال لیے اور سارے گرم مسالے ڈال لیے ہیں تیز بات اور گرم مسالہ مکس بھی ڈالا ہے جو گرین کیا ہوا اور ثابت بھی کالی مرچے اور بڑی لائچی وغیرہ ڈالچینی کا ڈکڑا دو ڈکڑے اس طرح اوپر ڈالے میں نے اس میں اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیں مسالہ بھون لیں کیونکہ یقنی جو ہے وہ تو بنی ہوئی ہے آلریٹی اور فریز تھی تو اس وجہ سے پھر میں اس کو گوش نکال کے بھوننی سکرہی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایسی ڈال دیا اور مزید بھی جو میں نے اس میں تھوڑا پانی بھی اوپر سے ڈالا ہے تاکہ یہ چاول تھے جسی ساب سے اس سے تھوڑا اوپر اگر دھائی گلاس چاول تھے تو آپ تقریبا کیونکہ پرانے چاول ہیں تو پھر چار گلاس پانی اس میں ڈال دیں تو کچھ جخنی تھی کچھ پانی اس اس ساب سے پھر میں نے دھائی دھائی اندازہ ڈال ہے لیکن صحیح رہا تھا یہ اندازہ میرا تب یہ اچھی طرح سے جب تک میں پانی کے اوبال آتی ہے تو پھر اس میں چاول ڈال نی چاول تقریبا پندرہ منٹ پہلے میں نے بکوئی ہیں پندرہ بیس منٹ پہلے ہو کے رکھ دیں اور صاف تو آل ریگ کر کے رکھے ہوتے ہیں اور آگے رمضان شریف آ رہا رہا ہے انشاءاللہ اور کوشش کریں عبادت کرنے کی دوسروں کی مدد کرنے کی ہمارے بھی جتنے ہوتے ہیں سرورنٹ جو ہمارا کام چھوڑ بھی چکے ہم پھر بھی جتنی استطاعت ہوتی ان کے کام مام آتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کے بھی رمضان شریف بھی اچھا گزر جائے کوشش کریں کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں خاص کر گریب ہوں کے جو لوگ بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے جتنی آپ کوئی بھی اچھے سے رمضان شریف رمضان کے روزے رکھ لیں اور عید بھی اچھے سے گزار لیں اور یہ سوات اور بھی تقریبا گل گئی تھی انہوں نے اپنا بھی کافی پانی چھوڑ دیا تھا اس میں پانی بھی تھوڑا سا ڈالنا چاہیے تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں بن جائیں کیونکہ اس کا اپنا پانی کافی ہوتا اس میں ہی سٹیم جاتی ہے میں پھر چاول بھی ڈال دی تھے دھو کے ٹوکری میں ڈالیں گے تو نیچے مٹی ہوتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے اس لیے تو ٹوکری میں دھو دیا تھا پھر دم دے دیا تھا اب میں اس قدم اٹھا رہی تھی دیکھیں کھلے کھلے چاول بنے ہیں بہت اچھے سے بنے ہیں یہ چاول بہت اچھے کھلے کھلے بنے تھے اب میں ان کو سرب کر رہی تھی گرم گرم ساتھ اس کے آپ رہی تبنا لیں یا میں نے گرین چٹنی جو ہے وہ میں نے بنا کے فریز کی ہوئی ہے دہی میں مکس کر لیں جب دی تو یہ ہسانی ہو جاتی ہے اس کو فریز کیا ہو تو دہی میں نکالا دہی بھی دھر کا لگا ہوتا ہے ہر وقت دی تو اس میں گرین چٹنی ڈالی ہے اس کا رائیتہ میں نے بنائی ہے اور ساتھ روٹی جس میں کھانی ہو سالن وہ بن گیا ہے یہ یخنی والے پلاو جو ہوتا ہے اس کی جو ہے یہ زیادہ بہت زیادہ سپائسی تو نہیں ہوتا لیکن مزی ہوتا ہے کیونکہ اس میں سارا کچھ پیلے سے اندر تک اس زائقہ چلا جاتا ہے چابلوں کے اندر بچے بریانی بھی شوق سے کھاتے ہیں زیادہ مسال ہوتی ہیں اس میں بڑی گوشت کی یہ یخنی اچھی طرح سے بنا لو مٹن کی بنا لیں تو بہت اچھی اس کی بن جاتی ہیں یہ گرمیوں کا موسم آگیا تو آس کل بہت جائے بچے شوق سے کھا رہے ہیں اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ